بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میرے پیارے ویورز کیا حالیں امید کرتی ہوں اللہ پاک فضل و قرم سے آپ لوگ بلکل خیر خیریات سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدللہ پیاری ویورز آج کی ویڈیو ہے بہت شورٹ سی بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے لیکن بہت انفرمیٹیو اور بہت کام کی یہ ویڈیو ہے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو لائٹ ہاؤس کا ایک بہت شورٹ سا ویڈیو کرواؤں گی بہت شورٹ سا یہ ویڈیو ہے جس میں آپ کو تمام انفرمیشن مل جائے گی اچھا جی یہ ہے لائٹ ہاؤس کراچی اور میٹس کرٹنز کالین وغیرہ کی سب سے بڑی اور سستی ترین مارکٹ ہے اچھا جی یہاں مجھے لینے تھے کچھ میٹس وغیرہ کرٹنز کارپیٹس وغیرہ کا بھی معلوم کرنا تھا تو میں آگئی اپنے حجمان کے ساتھ لائٹ ہاؤس پوری مارکٹ وزیٹ کرنے کے بعد جو شاپس مجھے سب سے بیسٹ لگی ان تمام شاپس کا آپ کو وزیٹ بھی کرواؤں گی اور ان کے کانٹیک نبر ان کے شاپس کارٹ وغیرہ سب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی بہت ٹائم سے میں اس بینٹ سے کہہ رہی تھی کہ لائٹ ہاؤس لے چلیں بس فائنالی اب وہ وقت آ گیا تھا کہ مجھے لائٹ ہاؤس لے آئے اور سب سے بہلے میں نے یہاں سے میٹس بائی کیے اور ان کے پاس جو میٹس ہیں وہ ڈیفرنٹ کالٹی اور ڈیفرنٹ ریٹس کے تھے اور جو اسٹارٹنگ پرائس تھے وہ تھے آئی تنک ٹری ففٹی روپیز لیکن اس کی کالٹی کافی لو تھی جو اچھی اور میڈیم کالٹی تھی وہ فائی ففٹی سس ہنڈیٹ روپیز تک کے تھے باقی اگر مہنگا دیکھیں تو اس سے مزید مہنگے مہنگے بھی ان کے پاس اویلیبل تھے لیکن کالٹی بھی بہت اچھی تھی اور اچھا جی یہ پلو جو لگے میں اس کا میں نے پوچھا تھا جو یہ پیر دے رہتے ٹویل فنڈیٹ روپیز کا میں نے کارٹن کا پوچھا کہ کارٹن ہے فائیبر ہے کیا ہے تو انہوں نے کہا اس کے اندر وائٹ اینڈ بلیک مکس جو کارٹن ہوتی ہے وہ ہے اور پیر آپ کو ملے گا ٹویل فنڈیٹ روپیز کا یہ ان کے فکس پرائس تھے اس کے علاوہ اس سے آپ بارگننگ کروائیں گے تو یہاں پہ آپ کو تھوڑے بہت کم بھی کر لیتے ہیں اچھا جی ہاں میں آپ کے ساتھ بڑے زبدست سے کارپٹ کے ڈیزائن شیئر کر رہی تھی اور ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سکوائر فٹ پہ یہاں پہ اویلیبل تھے اسٹارٹنگ پرائس ان کے پاس تھے تھرٹی روپیز سکوائر فٹ اچھا جی ہاں میں آپ کے ساتھ کرٹن کے ڈیزائن شیئر کر رہی تھی بہت خوبصورت خوبصورت کرٹن سے بڑے پیارے پیارے ہی پردے تھے تو تمام میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تقریباً دس سے بارہ شاپس میں نے وزیٹ کی تھی ان کے پرائس بھی معلوم کیے لیکن ان کے پرائس جو تھے مجھے مناسب لگی اور کالٹی وغیرہ سب چیزیں بہت اچھی تھی ان چیزوں کی یہ سب سے بڑی خالسل مارکٹ ہے کراچی کی لیکن یہاں پہ بھی آپ اگر بانگیں نہیں کرائیں گے تو ریٹ کم کر لی جائیں گے اچھا جو سنگل کرٹن تھا وہ آپ کو ملے گا 1500 منیمم اور جو میکسیمم پرائس تھے سنگل کرٹن کے 3000 تک کے تھے اور اگر جو ڈبل آپ لیتے ہیں اس کے سٹارٹنگ پرائس منیمم جو لوگ والیٹی کا ایک کرٹن تھا اس کے تھے 3000 روپیز اور میکسیمم ان کے پاس 10,000 12,000 تک کے بھی کٹن اویلیوی بلتے ہیں لوگ اپنے گھروں کے کٹن بنواتے بھی ہیں تو جیسے چیز ہوتی ہے اسی ساپ سے یہاں چارجز ہیں واقعی یہاں بڑے خوبصورت سے میں آپ کے ساتھ کالین کے ڈیزائن شیئر کر رہی تھی اتنے زبردست زبردست ڈیزائن ہے اور کالٹی بھی ان کی بہت بہت زبردست ہے اور یہاں پہ جو ان کے سکار فٹ کے چارجز تھے وہ آئی تنگ 100 سے اباف تھے 105 110 اسکار فٹ کے حساب سے یہاں پہ آپ کو کالین وغیرہ ملیں گے ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں پوری مارکٹ میں نے وزٹ کرنے کے بعد جو کچھ شاپس مجھے اچھی لگی تھی صرف میں نے آپ کے ساتھ وہی شاپس شیئر کی ہیں اور جی مجھے شوز لینے تھے تو بلکل اس کے سامنے والی ہی مارکٹ میں ایک شاپ ایسی تھی جہاں پہ بلکل مناسب میں شوز مل رہے تھے تھے تو ان کے سٹارٹنگ پرائز بھی تقریباً 3000 سے اباف ہی تھے اور بہت مشکل سے انہوں نے مجھے 2800 روپیز میں شوز کا پیر دیا تھا لیکن اس کے بنیزبت جو آس پاس کی دکانے تھی ان کے پرائز تھوڑے زیادہ تھے شوز کی جو شاپ تھی اس کا کانٹیک نمبر اوپر ہی منشن تھا شاپ کے اوپر ہی کارٹ وغیرہ ان کے پاس اویلی بھی نہیں تھے اچھا جی یہاں بڑے زبردست ڈیزائن کے بلانکٹ لگے تھے لیکن ابھی بلانکٹ کا موسم نہیں ہے اور جیسے ہی یہاں تھوڑی بہت سردی آتی ہے فل بلانکٹ وغیرہ کی بہار آ جائے گی اچھا جی لائٹ ہاؤس کی جو بیل پوری ہے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی مشہور ہے یہاں پہ ہم نے بھی بیل پوری انجوائے کی ملے گی صرف 50 روپیز کی اچھا جی مجھے لینا تھا کچھ ڈیکوریشن کا سامان تو میں بالکل لائٹ ہاؤس کے سامنے والی جو گلی ہے آئی تنک پیپر گلی کہلاتی ہے یا پاکستان چوک والی گلی کہلاتی ہے آئی ڈانٹ نو لیکن یہاں سارا ڈیکوریشن کا سامان ملتا ہے تو میں اپنے حسن کے ساتھ آ گئی تھی یہاں سامان لینے کے لیے کیونکہ مجھے کرنا تھا آئیشہ کا فرز ٹوٹ سیلیبریشن اور وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے تو بس اسی سے مجھے یہاں کچھ سامان لینا تھا تو میں آ گئی تھی یہاں پر سامان لینے کے لیے لیکن مجھے یہاں پر ٹوٹ سیلیبریشن کی چیزیں نہیں مل رہی تھی بہت مشکل سے جا کے مجھے تھوڑے بہت یہاں پر ایٹمز ملے اور یہ انککارٹ ہے جو کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سنڈے کی وجہ سے کچھ شاپس بند بھی تھی اور موسم بھی تھوڑا بارش فالہ ہو رہا تھا ایتم کالی گھٹا آنے شروع ہو گئی تھی دیکھ لیجئے اتنا خدرناک کوئی موسم ہونا شروع ہو گیا تھا انفیکٹ ہمارے نکلتے نکلتے تیز مسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی آج آج یہیں ہم اپنی ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں ملنے لیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں خوش رہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ